اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیسٹ آف ڈویزیبلٹی تو ٹیسٹ آف ڈویزیبلٹی سے پہلے میں آپ کو ڈویزیبل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ڈویزیبل کیا ہوتا ہے ایک نمبر کو جب ہم کسی دوسرے نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نمبر دوسرے نمبر کا ڈویزیبل ہے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں فیفٹی ٹو اس کو ہم دو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ٹو ٹوز آف فور مائنس کیا تو فائیو میں سے فور نکالا وان یہ ٹو نیچے آگیا ٹھیک ہے ٹو سکس آف ٹویلٹ ٹھیک ہے تو ریمینڈر کیا بچا زیرو بچ گیا ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ کہہ دیں گے فیفٹی ٹو کا ٹو ڈویزیبل ہے ٹھیک ہے مدلوب کہ ٹو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ففٹی ٹو کو ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایک اور نمبر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے کہلیں کہ ففٹی ون ٹھیک ہے ٹو ٹوز آف فور ٹھیک ہے مائنس کیا فائیو میں سے فائیو میں سے مائنس کیا وان آگیا یہ وان نیچے تو ٹو فائیوز آف ٹین ٹھیک ہے تو اب نیچے کیا بچا ایک اب ڈیمینڈر زیرو نہیں آیا ہمارے پاس تو ففٹی ون جو ہے وہ ٹو کا ڈویزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ڈیوائیڈ کیے بغیر ٹھیک ہے مطلب کہ تقسیم کیے بغیر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو نمبر ہے وہ ٹو کا ڈویزیبل کیسے ہوگا فائیو کا ڈویزیبل کیسے ہوگا ٹین کا ڈویزیبل کیسے ہوگا تو یہ میں آپ کو میتھڈ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اگر نمبر کے آخر میں ٹھیک ہے نمبر ڈویزیبل بائی ٹو یہ پہلے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر کسی بھی نمبر کے آخر میں زیرو ہو دو ہو چار ہو چھے ہو ہاتھ ہو یہ نمبرز ہوں یہاں کہہ لو کہ ایوہ نمبر ایوہ نمبرز ٹھیک ہے اگر ایوہ نمبر ہو زیرو دو چار چھے آٹھ ٹھیک ہے تو وہ جو نمبر ہوگا وہ ٹو کا ڈویزیبل ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں جتنا بڑا مرضی نمبر ہو سیکس ایٹ نائن فائیو ایٹ آپ کے پاس یہ نمبر ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کیا یہ نمبر ٹو کا ڈویزیبل ہے آپ نے صرف نمبر کے آخری ڈیجٹ کو دیکھنا ہے آخری ڈیجٹ اگر ان میں سے ہے زیرو دو چار چھے آٹھ میں سے تو وہ نمبر جو ہے وہ ٹو کا ڈویزیبل ہوگا ٹھیک ہے جتنا مرضی بڑا نمبر ہو اسی طرح اگر نمبر ڈویزیبل بائی فائیو ٹھیک ہے اگر نمبر کے آخر میں زیرو ہو اور پانچ ہو ٹھیک ہے زیرو یا پانچ میں سے کوئی ایک ہو تو وہ نمبر پانچ کا ڈویزیبل ہوگا نمبر جتنا مرضی بڑا ہو سکتا ہے مطلب کہ اگر ہمارے پاس نمبر ہے فور فائیو ٹھیک ہے پنتالیس پنتالیس دیکھیں نمبر کے آخر والا نمبر آپ نے دیکھنا ہے آخر میں کیا ہے اگر وہ زیرو ہوگا یا پانچ ہوگا ان دونوں میں سے ہوگا تو وہ نمبر جو ہوگا وہ فائیو کا ڈویزیبل ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں فائیو سیکس نائن زیرو آپ نے نمبر کے آخری ڈیجٹ کو دیکھنا ہے بس اگر آخری ڈیجٹ زیرو اور پانچ میں سے ہو ہوا تو وہ نمبر پانچ کا ڈویزیبل ہوگا اسی طرح اگر ہم نے چیک کرنا ہو نمبر ڈویزیبل بائی ٹین ٹین کا ڈویزیبل اگر نمبر کے آخر میں زیرو ہوا اگر نمبر کے آخر میں زیرو ہوا تو وہ نمبر ٹین کا ڈویزیبل ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ فائیو سیکس نائن زیرو اب یہ ایک نمبر میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس نمبر کے آخری ڈیجٹ کو دیکھیں اگر آخری ڈیجٹ زیرو ہے تو وہ ٹین کا ڈویزیبل ہوگا تو ہم نے کیسے دیکھنا ہے صرف ایک نمبر جو ٹو کا ڈویزیبل ہوا وہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے اگر نمبر کے آخر میں ہم نے دیکھنا ہے نمبر کا آخری ڈیجٹ اگر زیرو دو چار چھے آٹھ ہے تو وہ نمبر ٹو کا ڈویزیبل ہوگا اسی طرح پانچ کا ڈویزیبل اگر نمبر کے آخر میں زیرو اور پانچ ہے تو پانچ کا ڈویزیبل ایسی طرح اگر نمبر کے آخر میں زیرو ہے تو وہ دس کا ڈویزیبل ہوگا امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے تھینکیس ہوں